C.I.E.T.N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال صفحہ نمبر ایک سبق نمبر ایک دعا جس میں کے دو بچے ہیں تصویر کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہیں خدایہ ہم تیرے دربار میں ایک عرض لائے ہیں یہ اپنے سر تیری سرکار میں ہم نے جھکائے ہیں گزارے زندگی اب قوم ان اپنی فضاؤں میں مسررت ناشتی ہو رات دن جن کی ہواوں میں جہاں خوددار اور بے خوف ہوں چھوٹے بڑے سارے صدا خلق اخوت کے چمکتے ہوں جہاں تارے جہاں ہر شخص ہو ہمدرد اور غمخوار دنیا کا جہاں پھیلا ہوا ہو علم و فن کا ہر طرف چرچا صفحہ نمبر دو جہاں ہر کام میں تکمیل ہو پیش نظر سب کے جہاں بندے نہ ہوں افراد نفرت اور تاثب کے جہاں کے لوگ دور اسکار رسموں کے نہ قائل ہوں جہاں پر لوگ دل سے خدمت انسان پر مائل ہوں عمل میں راستی ہو صدق ہو ان کی زبانوں پر توانا ہو مگر آفت نہ ڈھائیں نہ توانوں پر برابر ہو جہاں ہر ایک ادنا ہو کے آلہ ہو جہاں انصاف کا اور عدل ہی کا بول بالا ہو اس نظم کے نظمگار کا نام ہے محمد شفی الدین نیر صفحہ نمبر دو پر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے اور بوڑے اور بزرگ جو ضعیف لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے اس کے علاوہ بہت سے معذور لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی ہمیں ہر طرح سے کام آنا چاہیے صفحہ نمبر تین لفظ و معنی پہلا لفظ ہے خوددار جس کے معنی ہے غیرت مند دوسرا لفظ ہے خلق جس کے معنی ہے اچھی عادت تیسرا ہے اخوت یعنی کہ بھائیچارہ محبت چوتا ہے غمخوار جس کے معنی ہے ہمدرد دکھ درد کا شریک اس کے بعد ہے تکمیل یعنی کہ پورا کرنا پھر ہے پیش نظر اس کے معنی ہے نظر کے سامنے موجود روبرو اس کے بعد ہے تاسب جس کے معنی ہوتے ہیں بیجا طرفداری پھر ہے دور اسکار یعنی کہ بیکار یا پرانی اس کے بعد ہے مائل جس کے معنی ہوتے ہیں متوجہ پھر ہے راستی جس کے معنی ہوتے ہیں سچائی اور اس کے بعد صدق ہے جس کے معنی بھی سچائی کے ہی ہوتے ہیں اس کے بعد ہے توانا یعنی کہ طاقتور اس کے بعد ہے ناتوان جس کے معنی ہے کمزور پھر ہے عدل جس کے معنی ہوتے ہیں انصاف غور کرنے کی بات ایک یہ نظم ٹیگور کی مشہور کتاب گیتانجلی کے ایک گیت سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے دو یہ ایک دعائیہ نظم ہے جس میں شاعر خدا سے مخاطب ہے اس نظم میں شاعر نے مل جل کر اور پیار محبت سے رہنے کی دعا مانگی ہے تین لفظ قوم سے مراد ہے ایک ملک میں رہنے والے سبھی لوگ صفحہ نمبر چار سوچئے اور بتائیے ایک اس نظم میں سرکار سے کیا مراد ہے دو خلق اور اقوت کے تارے چمکنے کا کیا مطلب ہے تین نظم میں کس چیز کے پھیلنے کی تمنا کی گئی ہے دور ازکار رسموں سے آپ کیا سمجھتے ہیں چار عدل اور انصاف کا بول بالا ہونے کے کیا فائدے ہیں نظم کو دوبارہ پڑھئے اور نیچے دیے گئے مصرو میں صحیح لفظ پڑھئے ایک گزارے زندگی اپ قوم اپنی ان خالی جگہ میں دو جہاں ہر شخص ہو ہمدرد اور خالی جگہ دنیا کا تین جہاں ہر خالی جگہ میں تکمیل ہو پیش نظر سب کے چار خالی جگہ پر لوگ دل سے خدمتیں انسان پر مائل ہوں پانچ عمل میں راستی ہو خالی جگہ ہو ان کی زبانوں پر چھے برابر ہو جہاں ہر ایک خالی جگہ ہو کے آلہ ہو وہ مصرے تلاش کر کے لکھئے جن میں درزیل الفاظ آئے ہیں عرض خالی جگہ مسررت خالی جگہ تکمیل خالی جگہ بندے خالی جگہ خدمت انسان خالی جگہ صفحہ نمبر پانچ شیر مکمل کیجے حصالف جہاں خوددار اور بے خوف ہوں چھوٹے بڑے سارے بے خالی جگہ علف خالی جگہ جہاں پھیلا ہوا ہو علم و فن کا ہر طرف چرچہ علف عمل میں راستی ہو صدق ہو ان کی زبانوں پر بے خالی جگہ خالی جگہ علف میں جہاں انصاف کا اور عدل ہی کا بول بالا ہو خوشخط لکھئے اور بلند آواز سے پڑھئے فضا خالی جگہ خوددار خالی جگہ خلق خالی جگہ اخوت خالی جگہ غمخوار خالی جگہ مائل خالی جگہ تاثب خالی جگہ صفحہ نمبر چھے دور اسکار خالی جگہ ناتوہ خالی جگہ پڑھئے سمجھئے اور لکھئے اس نظم میں لفظ صدا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ ایک لفظ صدا بھی ہے جس کا مطلب ہے آواز ایسے دو لفظوں کو جن کی آواز ایک ہو لیکن عملہ اور معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں ہم آواز الفاظ کہتے ہیں پانچ ایسے الفاظ لکھئے جن کی آواز ایک ہو لیکن عملہ اور معنی الگ ہوں خالی جگہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا تلفظ دو طرح سے ہوتا ہے اور دونوں کے معنی الگ ہوتے ہیں جیسے لفظ خلق اور اس کا ایک تلفظ ہے خلق جس کے معنی اچھی عادت اور خوشمزاجی کے ہیں اور دوسرا خلق جس کا مطلب ہے دنیا کے لوگ مخلوق خلق کی جمع اخلاق اور خلق کی جمع خلائق ہے آپ پانچ ایسے الفاظ لکھئے جن کا تلفظ الگ الگ ادا کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں صفحہ نمبر ساتھ خالی جگہ اس نظم میں دو لفظ بے خوف اور ہم درد آئے ہیں لفظ خوف سے پہلے بے اور درد سے پہلے ہم لگا کر نئے الفاظ بنائے گئے ہیں کسی لفظ کے شروع میں اگر کوئی اضافہ کیا جائے تو اسے سابقہ کہتے ہیں آپ اسی طرح کے پانچ الفاظ لکھئے خالی جگہ عملی کام اس نظم کو یاد کیجے اور دعائیہ جلسے میں پیش کیجے دو اپنے سکول کی لائبریری یا انٹرنیٹ کی مدد سے ایسی نظموں کا انتخاب کیجے جن میں اللہ کی تعریف اور عظمت بیان کی گئی ہو یہ نظم اور اس کی تمام مشقیں یہاں پر مکمل ہو گئی ہیں ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمائی درشی کتاب خیال سمائی ریکارڈسٹ منجو کماری سمائی فنکار لبنا خرشید سمپادن سریندر کمار ہدایت اور تخلیق کار ویملیش چودری یہ کتاب C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش کی گئی موسیقی موسیقی